بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ پیٹھی میری جان بابا نے کہا ہے نہ آئیں گے تو ضرور آئیں گے آپ جلدی سے فریش ہو جائیں بھائی بھی آنے والے ہوں گے آپ بھی لوگ بھی تیار ہیں اٹھو میری جان ماما نے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیار سے ہٹایا نہیں آئیں گے بابا ہر بار ایسا کہتے ہیں آپ سب بھی جھوٹ بولتے ہیں نا فاطمہ نے معصومیت سے ماں کی طرف دیکھا بابا کا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا نا ورنہ وہ ضرور آتے نہیں جب تک بابا نہیں آ جاتے میں تیار نہیں ہوں گی فاطمہ نے ناراض کی سے موں دوسری طرف پھیل لیا اتنے میں سمن آپی اندر داخل ہوئی ارے گڑیا ہماری گڑیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی ابھی انوشہ کی کول آئی ہے وہ تیار ہو کر آ رہی ہے سمن فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اٹھو میں جلدی سے اپنی گڑیا کو تیار کر دوں آپی نے پیار سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا ارے رو کیوں رہی ہو آپی کا دل کام اٹھا فاطمہ کی آنسو دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ لگا لیا آ جائیں گے بابا بابا آئیں گے تو آپ کو ایسے حال میں دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ میری گڑیا کے نئے کپڑے نہیں ہیں اتنے میں ارحم اور علیان اندر داخل ہوئے عید مبارک دونوں نے ایک ساتھ بولا اور ماما کی طرف آئیں ماما نے باری باری دونوں کو گلے سے لگایا ارے ارے یہ کیا ہماری گڑیا کے نئے کپڑے نہیں لیے کیا ماما آپ لوگوں نے ارحم بھائی ناراضگی سے ماما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے بھائی اریان نے بھی بھائی کی بات کی تائد کی ہمات بھائی بھی نہیں آئے وہ بھی جھوٹ بولتے وہ بھی نہیں آئے نا فاطمہ کو ناراضگی کی ایک اور وجہ مل گئے وہ آنے والے ہی ہوں گے ابھی بات ہوئی ہے میری ان سے ارحم بھائی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا چلو جلدی سے تیار ہو جائیں آپ پھر ایدی بھی لینی ہے نا ہم سے یا نہیں فاطمہ نے اس بات میں سر ہی لیا چلو اٹھو پھر چلو چلو آپ پیر سے اپنے ساتھ لے کر باہر جانے لگی ماما پکی بات ہے نا بابا آئیں گے وہ جاتے جاتے دروازے سے پلٹی جی آئیں گے ارحم نے اور ماما نے ایک ساتھ جواب دیا یہ پہلی بار کی بات نہیں تھی ہر اید پہ فاطمہ کا اپنی ماما سے یہی سوال ہوتا بابا آئیں گے اور ماں اور بھائی تسلی دیتے کہ آ جائیں گے وہ سارا دن وقفے وقفے سے کبھی بھائی سے تو کبھی بہنوں سے پوچھتی بابا کب آئیں گے ایسے ہی اید کے دن گزر جاتے مگر بابا نہ آتے جب وہ بعد میں آتے تو فاطمہ ان سے ناراض رہتی بات نہ کرتی کہ سب کے بابا اید کے دن گھر میں ہوتے ہیں اپنے بچوں کو گھومانے لے جاتے ہیں صرف آپ نہیں ہوتے بیٹا اس وطن کا کچھ کرز ہے ہم پہ جو کرز ہم پہ ہے اسے چکانا ہتا ہے نا اور یہ کیا آپ پھر روئی تھی بابا ناراض کیسے کہتے آپ نہیں تھے نا اس لیے وہ مو بنا کے کہتی اور بابا اسے سینے سے لگا لیتے اب فاطمہ سمجھ دار ہو گئی تھی وہ جان گئی تھی کہ یہ جو لوگ ہروں میں آرام سے عید گزارتے ہیں ان کے پیچھے اس کے بابا جیسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی عیدیں اس وطن پہ قربان کر دیتے ہیں مگر وہ پھر بھی ہر عید پہ اپنے بابا کا انتظار کرتی دروازے کی طرف سارا دن اس کی نظریں ہوتی مگر اس کا انتظار ویسا ہی رہتا عید گزر جاتی بابا نہ آتے اس بار بابا بہت سارے دنوں کے لیے آئے اور ہم نے بھی خاکی وردی پہن لی تھی اس وطن کا ایک اور محافظ بھی تیار ہو گیا تھا اس بار گھر میں خوب ہنگامہ تھا بابا بھائی سب جمع ہوتے رات کو کیرم بورڈ کا بہت زبرتست مقابلہ ہوتا دن میں بھی کبھی کرکٹ کبھی پیٹ منٹر گھر میں خوب رون اپ دن گزرتے پتہ ہی نہ چلا کہ سمن آپی جس کی شادی ہو گئی تھی وہ بھی آئی ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی حماد اور ارہم بھی اپنے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے چلے گئے بابا جان آپ تو ابھی نہ جاتے فاطمہ جو کافی دیر سے اپنے آنسو زب کیے بیٹھی تھی رو پڑی بابا پلیس نہ جائیں اٹھ کے بابا کے قریب آگئی بابا نے انہیں خود سے لگا لیا ارے بیٹا روتے نہیں اس بار پتا ہے میں عید پہ آؤں گا بابا نے اس کے سر پہ بوسا دیا نہیں آتے آپ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بیٹا اس بار انشاءاللہ ضرور آؤں گا بابا نے ساتھ حریم کو بھی لگا لیا پرامس آپ آئیں گے نہ فاطمہ نے ناراض کی سے بابا کی طرف دیکھا جی میری جان پرامس بابا نے مسکرا کر جواب دیا اگر آپ نہ آئے نہ تو میں بھی کہہ رہی ہوں میں نے نئے کپڑے نہیں پہننے فاطمہ نے اپنا فیصلہ سنایا بابا پلیس ابھی رک جائیں نہ حریم نے بھی اداسی سے بابا سے کہا پتہ نہیں اس بار دل میں عجیب سا وہم تھا وہ بابا کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوچھل نہیں ہو گئی اس نے مل کر ماما اور حریم آپی کی طرف دیکھا سب کا درد یقصان تھا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ جلدی سے اندر کو بھاگی تھی وہ آنکھوں کو رگٹی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی ماما کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی وہ سوفے پر گرسی گئی اور ٹیبل پہ پڑا میکزین اٹھا کر ورگ کر دانے لگی ماما نے فون رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی کیا ہوا آج کیٹ بھی نہیں جانا نہیں دل نہیں کر رہا آج بہت تھک گئی ہوں اس نے بیزاری سے میکزین کو واپس رکھ دیا آپی چلی گئی اکیڈمی اس نے ماما سے پوچھا وہ تو کب سے جا چکی ہے آنے والی بھی ہوگی میں تو تمہیں اٹھانے آ رہی تھی کہ تم بھی ساتھ چلی جاؤ مگر حریم نے منع کر دیا کہ سونے دو کس کی کال تھی اس نے ماما سے پوچھا سمن کی تھی کیسی تھی آپی کب آ رہی ہے پھر کہہ رہی تھی ابیت پہ ہی آؤں گی اتنے ٹائم اور ویٹ ماما بابا جان کی کال آئی وہ اٹھ بیٹھی نہیں ارہم کی آئی تھی ان سے بابا کی بات ہوئی ہے تو اس نے پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ماما علیزے سے کچھ نوٹس لینے ہیں بس ابھی آئی وہ جلدی سے باہر کو بھاگی فاطمہ نے جیسے ہی علیزے کے لاؤنج کا دروازہ کھولا اس کی پہلی نگاہ ٹی وی پر گئی تھی جہاں نیوز چینل پر نیوز کاسٹر چیک چیک کے کسی واقعے کی خبر دے رہی تھی علیزے اس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے میجر شہراز کی گاڑی پہ دہشت کردوں کا حملہ موقع پہ تین گاڑ شہین اس سے آگے پتہ نہیں وہ اور کیا بول رہی تھی اسے لگا وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے بابا جان اس کے زبان سے آخری الفاظ شاید یہ ہی نکلے تھے اس نے علیزے کی ماما کو اپنی طرف بھٹتے دیکھا تھا وہ اندھیری گہری کھائی میں گری تھی اس کی آنکھ کھولی وہ علیزے کا گھر نہیں تھا اپنے گھر میں تھی علیزے کی ماما اس کے پاس بیٹھی تھی وہ ہاتھ میں قرآن پاک لیے پڑھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ تیزی سے اٹھی اور باہر بھاگی فاطمہ علیزے کی ماما بھی جلدی سے اس کے پیچھے لگی باہر بہت سے اور بھی لوگ جمع تھے ماما وہ بھاگ کر ماما کے پاس آئی اور ان کے گلے لگی ماما بابا اس سے آگے وہ اور کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی حریم آپی بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی وہاں موجود سب ہی قرآن پاک پڑھ رہے تھے بیٹا آپ کے بابا ٹھیک ہے ساتھ بیٹی آنٹی نے اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھے تسلی دی تھی اس نے سر اٹھا کر ماما کی طرف دیکھا تھا ماما نے روتے ہوئے بس سر ہلایا تھا اور اسے خود سے لگایا تھا ماما بابا ٹھیک ہے نا مجھے بابا سے بات کرنی ہے ابھی وہ اٹھ کے فون کی طرف دوڑی تھی حریم آپی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ بیٹھایا تھا فاطمہ بابا ٹھیک ہے بات کریں گے تم سے تم قرآن پڑھو دعا مانگو نا وہ قرآن پاک کو گود میں لیے پڑھتے ہوئے رو رہی تھی یا اللہ میرے بابا کو کبھی مجھ سے دور نہ کرنا میرے اللہ بابا کو کچھ نہ ہو نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی وہ قرآن پاک کو ساتھ لگائے بس زور سے روے جا رہی تھی اتنے میں حریم آپی کی آواز اس کے کانوں میں سنائی تھی ماما بابا ہمیں چھوڑ گئے بیٹا اس بار میں ضرور عید پہ گھر آؤں گا بابا ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی اسے کسی نے پکڑ کر خود سے لگایا تھا آج بھی ہر عید پہ فاطمہ اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے اس کا سارا عید کا دن دروازے کو تکتے گزر جاتا ہے کہ اس کے بابا نے پرامس کیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے کہ بابا تو اپنا ہر کیا گیا وعدہ پورا کرتے تھے ہاں اس کے بابا نے اس بار اپنے وطن سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا وطن نے انہیں اتنی عزت دی تھی جو ان پہ کرس تھا جو جان دے کر انہوں نے اس کرس کو ادا کیا تھا فاطمہ آج بھی بابا کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتی ہے وہ کالی جاتے ہوئے بھی ایک نظر مسکر آ کر بابا کو دیکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ بابا اسے مسکر آ کر اللہ حافظ کہتے ہیں وہ راستے میں کسی بھی خاکی وردی والے کو دیکھتی ہے تو بے ساختہ اس کے دل سے دیروں دعائیں نکلتی ہیں ماما آج بھی رو کر سوتی ہے بابا کے چلے جانے کے بعد جیسے وہ مسکرانا ہی بھول گئی ہو ہاں مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں مگر یہ بات لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کام چاہتے ہیں کتنا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا مگر اس فخر کے پیچھے جو درد ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا اس کے دل میں بس ایک ہی حسرت ہے کہ وہ کبھی عید کو بابا کے گلے لگ کر عید مبارک نہ بول سکی ان سے عیدی نہ لے سکی وہ جو ہم نے خون سے اتارا ہے وہ کرز ہم پہ فرض تھا موسیقی